آج میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی بہت ہی ہیلڈی لڈو کی ریسپی جو کی سردیوں میں آپ کو کاف کولڈ اور تھنڈ سے بچا کر رکھیں گے بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہے یہ بہت سارے ڈرائی فروٹ اور ہلڈی سے بنائی جاتی ہے یہ بلکل نانی دادی کے نسکواری لڈو ہے اس لڈو کو آپ سردیوں میں بس ایک کھائیں گے اور پوری تھنڈ آپ کاف کولڈ سے بچے رہیں گے اور تھنڈ سے بچے رہیں گے اچھلے سے شروع کرتے اس کے لئے میں نے کچھ ڈرائی فروٹ لیے ہیں جس میں کی چھوہارے ہیں بادام ہیں کسمی سے اور کاجو ہے چھوہارے کی بیج نکال لیں گے اور کاجو میں کبھی کبھی کیڑے لگے ہوتے تو اسے بھی دو پارٹ میں کر لیں گے اور ساف کر لیں گے سارے ڈرائی فروٹ کو میں نے ساف کر لیا ہے چھوہارے کی بیج نکال لیں چھوہارے میں نے آدھے کیجی لیے ہیں اور باقی جو ڈرائی فروٹ ہے بادام ساٹھ سے ستر گرام ہے اور باقی پچاس پچاس گرام کے آسپس ہے ڈرائی فروٹ آپ کم جادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے مونکہ بھی ایڈ کر لیا ہے آپ ڈرائی فروٹ اپنی پسند چینوں سارا اور بھی بڑھا سکتے ہیں جیسے میلن سیڈ وغیرہ ہے پیستہ ہے یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان سب ڈرائی فروٹ کو ہم ایک گہرے برتن میں ڈال لیں گے اور گرم پانی ڈال کر اسے سوک کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دودھ ڈال لے سے ہوگا یہ کہ ہمارے جو یہ لڈو ہے تھوڑے جلدی خراب ہونے سرو ہو جائے گے اس لئے میں اس میں گرم پانی میں اسے سوک کر رہی ہوں تھند ہے تو اس میں جلدی یہ سوک ہو جائیں گے اسے ڈیڑ سے دو گھنٹے کے لئے سوک کرنا ہے جب تک یہ سوک ہو رہے ہیں ہم اور بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اس میں ڈال لی ہے اس کے لئے میں نے کچھی ہلدی لی ہے جو بیٹ میں ڈھائیسو گرام ہے ہلدی انٹی سیپٹیک اور انٹی بیوٹک دونوں ہوتی ہے اور یہ سردیوں سے ہمیں بچا کر کف اور کول سے ہمیں بچا کر رکھتی ہے دو سے تین انچ کا ٹکڑا ادرک کر لیا ہے ان سب کو ہم چھیل کر ساف کر لیں گے اور مکسر جار میں ڈال کر اسے پیس لیں گے اب اس میں کچھ مسالے ڈال لیں اسے دیکھ لیتے ہیں اس میں میں نے میتھی جیرا اور سواف اور اجوائن لیا ہے اجوائن پچیس گرام ہے اور باقی پچاس گرام سے تھوڑے تھوڑے کم ہے میتھی جو ہے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے سواف جو ہے اتنی گرم چیزیں ہم ڈال رہے ہیں اس کو بیلنس کرتا اور پیٹ کا پرولوم نہیں ہونے دیتا ہے اس کے ساتھ ہی سو گرام میں تیل لے رہی ہوں یہ سفید والے تیل ہے یہ سردیوں میں ہمیں جرور کھانے چاہیے یہ باڈی کو گرمہار دیتا ہے اس تیل کو ہم لو فلیم پہ کڑھائی میں ڈال کر اسے روشٹ کر لیں گے اسے تب تک بھوننا ہے جب تک اس سے چٹکنے کی آواز نہ آنے لگی اس میں پہ ایک میں ٹپس دینا چاہوں گی تیل یا پھر کوئی بھی دالیں ہو اسے آپ ہلکا بھون کر پہلے سے رکھیں جسے کی اس میں کیڑے نہیں لگیں گے خراب نہیں ہوگی ہمارا تیل بھون گیا ہے اسے تھالیم نکال کر لیں گے اب اسی کڑھائی میں ہم مسالوں کو ڈال دیں گے اور اسے بھی پانس سے ساتھ منٹ تک بلکل لو فلیم پہ اسے روشٹ کر لیں گے مسالے ہمارے روشٹ ہو چکے ہیں اسے اب تھنڈا ہونے دیں گے اب ادھر ہمارا تیل بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس میں سے آدھی تیل کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور آدھی تیل کھڑی رہنے دیں گے بلکل پلس موڈ پہ اسے چلانے بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ہے مسالے بھی ہمارے تھنڈے ہو چکے ہیں اسے بھی مکسر جار میں ڈال لیں گے اور اسے بھی گرائنڈ کر لیں گے جتنا باریک ہو سکتا ہے آپ اسے گرائنڈ کریں مسالے بسکر تیار ہیں باریک جتنا ہو پایا ہے اس کے بعد میں ڈھائی سو گرام دیسی گھی لے رہی ہوں ادھر کڑھائی کو بہنے گرم کر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں اس گھی کو ڈال دیں گے تھوڑی سی گھی میں بچا رہی ہوں اسے گھی میں ڈال دیں گے اور اسے دو منٹ بھونیں گے ساتھی میں کھڑی جوائن اور کلونجی کے سیڈ ڈال رہی ہوں دو چمچ اس پوری ریسیپی کو ہم گھی میں بنائیں گے گھی میں بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے جو کہ سردیوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے فیٹ جو ہے انرجی پروڈیوز کرتا ہے ادھرک بھی ادھر ہمارا بھون گیا ہے اسے بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہمیں بھوننا ہے اسے ہلدی پیس کر رکھی دی اسے ہمیں ہلا لیں گے ہلدی میں ہم بلکل بارک پیسیں گے اس میں ہلکے سی چنکس رہیں تو کوئی دیکھت نہیں ہے اگر کچھ ہلدی نہ ملے تو اس کے جگہ ہلدی پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ہلدی کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک اسے گھی نہ ریلیز ہونے لگے اب جب تک بھون رہی ہے تب تک ہم ڈرائی فروٹ دیکھ لیتے ہیں ہمارے اچھے سے سوک ہو گیا ہے اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اسے نکال لیں گے اور اس پانی کو جس میں ہم اسے پیسیں گے تب یوز کر لیں گے اب ڈرائی فروٹ کو مکسے جار میں ڈال کر دردرہ پیس لیں گے بہت زیادہ بارک نہیں پیسنا ہے اور بیچ بیچ میں ہلدی کو بھی چلاتے رہیں گے ہم اسے ہلدی کو بلکل لو فلم پر بھوننا ہے اسے کم سے کم ساتھ سے آٹھ مینٹ تک اسے بھونیں گے ہمارے دیکھیں پیس کر تیار ہیں تھوڑے دردرے ہیں تھوڑے سے چنکس ہیں اس میں جو کی موہ میں آئیں گے تو اچھے لگیں گے ہلدی ایدھر ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے ہلدی ہماری بھون گئی ہے گھی بھی دیکھیں ریلیز ہونے لگا ہے اب اسی سمائے پہ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے جو ڈرائی فروٹ پیس کر رکھے اسے ڈال دیں گے اور ان سب کو جب تک اس کا پانی نہ سوک جائے تب تک اسے بھونیں گے ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ڈرائی فروٹ ہمیں سردیوں میں ضرور کھانا چاہیے اس میں بہت سارے بیٹامین آئرن اور بیٹامین بی سیکس وغیرہ ہوتے ہیں جو کی ہمیں سردیوں میں گرمہ ہٹ دیتے ہیں اس میں فائیور بھی ہوتا ہے جو کی ڈیجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اب جو ہمارا مکچر ہے دیکھیں تھوڑا سا پانی اس کا سوک گیا ہے کڑھائی بھی چھوڑنے لگے اسے سمیں پہ میں ڈال دیوں ریسی کےٹیڈ کوکونٹ جو کی بیٹ میں 50 گرام ہے اسے بھی میکس کر لیں گے کوکونٹ جو ہے پیٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہونے دیتا ہے اسے ٹوٹل ہم نے پندرہ منٹ بھونا ہے دیکھیں اس کا پانی بلکو سوک چکا ہے کڑھائی چھوڑنے لگا ہے اسے سمیں پہ ہم اپنے مسالے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے میکس کرنے کے بعد دس منٹ اور بھون لیں گے یا پھر جب تک اس کا پوری طرح سے پانی نہیں سوک جاتا ہے تب تک بھونیں گے اسے اسے بننے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے حلدی بھونا تھا اس کے بعد پھر ڈرائی فروٹ کو ہم نے پندرہ منٹ بھونا ہے اور اس کے بعد دس منٹ مسالوں کو بھونیں گے ساتھ ہی ادھر میں نے گوڑ لیا ہے 300 گرام اسے بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے اسے بھی چلاتے رہیں گے اس کا اچھے سے اس سمیں پہ دھیان رکھیں گے یہ نیچے لگ سکتا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں گوڑ کو کٹ لیا ہے ہم نے دس منٹ بھونتے ہوئے بھی ہمیں مسالوں کو ہو گئے گوڑ ہمیں سردیوں میں جرور کھانا چاہیے یہ کا فین کوڑ کو دور کرتا ہے مسالے بھی ادھر ہمارے اچھے سے بھون گیا ہے کڑھائی کو چھوڑنے لگے ہیں پانی بھی بہت اچھے سے سوک گیا ہے اس کا اسے سمیں پہ ہم گوڑ ایڈ کریں گے اور گوڑ ایڈ کرنے کے بعد دس منٹ لو فلیم پہ بلکل پکائیں گے اس پورے پروسس میں ہمیں گیس کا فلیم بلکل لو تو میڈیم رکھنا ہے میڈیم تبھی کرنا ہے جب ہمیں لگے گی بہت زیادہ جارورت ہے پانی ڈریف روٹ کا سکھانا اسے سبے میڈیم کرنا ہے ورن لو ہی رکھنا ہے اب اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک اسے پکنے دیں گے دیکھیں گوڑ ہمارا جو ہے ملٹ ہو گیا ہے اب اسے مکس کرتے ہوئے پانچ منٹ تک اچھے سے بھون گے جب تک اسے اچھے سے گھی نہ ریلیز ہونے لگے تب تک بھونیں گے اب اسے دیکھیں کتنی اچھے سے بھون رہا ہے گھی بھی ریلیز ہونے لگا ہے بہت اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اور ایک دوسرے میں اس کی بھون گیا ہے ہاتھوں سے میں اسے گولی بنا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بہت ایزلی اس کے لڈو اسے بن رہا ہے اسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری مکسر بہت اچھے سے بن کر تیار ہے اسے سمیہ پہ ہم گیس کو آف کر دیں گے اور مکسر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مکسر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے ہم لڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے بہت اچھے سے یہ لڈو بن کر تیار ہو جاتا ہے اس مکسر کے آپ لڈو بنا کر رکھ لیں اور اسے مہینے دو مہینے تک آپ آرام سے اسے سٹور کر سکتے ہیں لڈو بنا کر یا پھر اسے ایسے بھی سٹور کر لیں اور جب بھی کھانا ہو لڈو بنا کر اسے سرب کریں آپ چاہے تو اسے کوئی بھی نٹ سے ڈیکوریٹ کر لیں جیسے میں نے کیا یا پھر ایسے بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اس لڈو کو بنانے میں مجھے تقریبا 40 سے 45 منٹ لگے ہیں اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن بہت ہی اچھا یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہیلڈی ہے اس لئے آپ اسے ٹھڑڈ میں جرور بنا اس کا ٹیکچر بھی دیکھیں بہت سندر ہے اور اتنے لڈو بنانے کی بات اتنا مکشور میرا بچ گیا اسے ایسے ہی میں اسے فریج میں ڈال کر رکھ دوں گی اور جتنے لڈو مجھے یوز کرنے ہوں گے اسے میں باہر رکھوں گی تو آپ بھی